ہم تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے خطائیں معاف کر دیتا ہے گناہ کرنے والے سے درگزر کرتا ہے اور لگ جسوں کو بخش دیتا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی اور رسول ہیں جو بھلائیوں کے طلبگاروں میں سے سب سے افضل ہیں اے اللہ آف صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل و صحاب پر اور تا قیامت احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر بہت زیادہ برکتیں اور سلامتی نازل فرما اما بعد سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی ہے اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود سے ایجاد کیا گئے ہوں اور ہر بیدت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ کی طرف لے جانے والی ہے اللہ کے بندو جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے سر انجام دینے میں تقویہ الہی اختیار کرو ہر اس کام سے بچو جس سے اس نے روکا اور منع کیا ہے اشاد باری تعالی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم ہرگز نہ مرو مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلمانو وقت کتنی تیدی سے گزر رہا ہے غفلت کس قدر بڑھ چکی ہے مہنے کا ایام کتنی تیدی سے آگے بڑھ رہے ہیں اور زندگی کا ایام کتنے کم ہیں جان لیجئے وقت کے گزرنے میں بڑی عبرت ہے اور دنوں کی اس گردشن بڑی نصیحت ہے اشاد باری ہے بے شکرات اور دن کے بدلنے میں اور ان چیزوں میں جو اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کی ہیں یقیناً ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں اللہ کے بندے یہ ماہ کریم ہے موسم برعظیم ہے برکتوں اور انائتوں سے لبریز ہے جس میں سخاوت و خیرات عام ہیں خیر و اطاعت کے کاموں میں لوگ مقابلے کرتے ہیں رحمت کے دروازے کھلے ہیں عجر کئی گناہ بڑھا دیا جاتے ہیں اس کے دن میں روزہ اور رات کو حسب استطاعت قیام کرنے کی توفیق سے اللہ نے تمہیں نمازہ ہے اور تمہیں اس مہنے میں اس مہا قسم کی عبادتیں اطاعت کے کام ذکر و اذکار دعائیں اور صدقات و خیرات کرنے کی توفیق اطاقی ہے تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ہے اسی کی تعریف اور اسی کا احسان ہے اسی سے ہم ثابت قدمی اور قبولیت کا سوال کرتے ہیں یاد رکھئے عامال کا دار و مدار خاتمے پر ہے لہٰذا خوب محنت کیجئے اور اب تو صرف چند دن اور چند گھڑیاں باقی ہیں مشکت و تھکاوٹ ختم ہو جائے گی اور انشاءاللہ عجر و ثواب باقی رہے گا کاش میں انہیں جان لیتا جن کے عامال قبول ہوئے ہیں تو انہیں مبارک بات پیش کرتا اور جن کے عامال قبول نہیں ہوئے ہیں انہیں پہچان لیتا تو انہیں دلاسہ دیتا اللہ کے بندو اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ سخی و فیاض ہے بہت زیادہ فضل و احسان کرنے والا ہے اور صاحب جود و کرم ہے اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ کہ اللہ سننے والا اور بہت زیادہ قریب ہے دیکھنے والا قبول کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے قدردان اور بردبار ہے بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے شفقت کرنے والا اور نہائیت رحم کرنے والا ہے اللہ کے متعلق اچھا گمان رکھو اور خوش ہو جاؤ کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نوازنے والا توبہ قبول کرنے والا بڑی عظمت والا اور بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے بادشاہ ہے بہت پاک ہے جلالت والا اور سلامتی والا ہے بادشاہت کا مالک جلالت والا اور عزت دینے والا ہے وہ کسی کے نیک عمل کو زائی نہیں کرتا اور کسی سوالی اور امید لگانے والے کو نامراد نہیں کرتا اس کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں جیسے چاہتا ہے خرص کرتا ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ خبی ختم اور فنہ ہونے والا نہیں ہے وہ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے گناہگار کی توبہ قبول کرتا ہے اور اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور جو ایک بالشت اس کے قریب آتا ہے وہ ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے ارشاد باری شعلا ہے اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو اور ایمان والوں اور اچھے عمال کرنے والوں کی دعا قبول فرماتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ عطا فرماتا ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں اور جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے میں اسے اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں بخاری مسلم نیز ابو حریر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے رسول اللہ علیہ السلام نے ایک حدیث خدسے میں فرمایا اور میرا بندہ جن چیزوں سے مجھ سے قریب ہوتا ہے ان میں سب سے محبوب وہ چیزیں ہیں جو میں نے اس پر فرض قرار دی ہیں اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر اس کے نتیجے میں میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا تو میں اسے ضرور دیتا ہوں اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہتا تو میں اسے ضرور پناہ دیتا کسی چیز کے کرنے میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مومن کی روح قبض کرنے پر ہوتا وہ موت کو ناپسند کرتا اور مجھے اسے گمگین کرنا پسند ہوتا بخاری مسلمانوں عمال پر ثبات قدمی مداومت اور استقامت بڑے عظیم اطاعت و قربت والے کاموں میں سے ہیں عمال پر ثابت قدمی اور مداومت اخلاص اور قبولیت کی دلیل ہے فرمان نویبی ہے اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمال پر ہمیشگی پرتا کرتے تھے لہذا اطاعت کے امکواموں پر ثابت قدمی نیکی کے کاموں پر استقامت اور نیک عمال پر دواء مستمرار کو لازم پکڑو اور سنو خیر و نیکی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ان پر چلنے والے کہاں ہیں خیر کے دروازے کھلے ہیں پر ان میں داخل ہونے والے کہاں ہیں حق واضح ہے تباہ و حلاق ہونے والے ہی اس سے روگردانی کر سکتے ہیں اللہ کے بندوں ہر نیکی میں سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لو ارشاد باری ہے اے لوگو جو امان لائے ہو رکو کرو سجدہ کرو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہے جس نے انسان کو اپنی رضا و خسنودی کے سبب بننے والی اطاعت کے لئے پیدا کیا اور اسے اپنی ناراضگی کا سبب بننے والی نافرمانی سے منع فرمایا ارشاد باری تعلیٰ ہے تنانچہ جس نے ذرہ برابر کوئی اچھائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اللہ کے بندوں اطاعت الہی بہترین غنیمت اور شاندار کمائی ہے اور رضای الہی بہترین نفع و عظیم مقصد ہے جنت طبیعت پر ناگوار گزرنے والی چیزوں سے گھری ہوئی ہے اور جہنم بھی خیشات سے گھری ہوئی ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے پورے عجر دی جائیں گے تو جس سے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے اللہ کے بندوں عمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے لہذا اس مہنے کی باقی ماندہ گھڑیوں میں خوب مہنت کر لو توبہ کرنے میں جلدی کرو اور اطاعت و فرمداری میں سبقت کرو اے لوگو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر پر براجمان ہوئے اور آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ فرمایا آمین 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 یعنی قبول کر لے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے تو آف سے اس نے پوچھا گیا آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرماتے ہوئے کہا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے محمد جو شخص رمجان کا مہنہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے کہی آمین تو میں نے آمین کہا جبریل نے پھر کہا جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پالے پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے دور کر دے کہی آمین تو میں نے آمین کہا جبریل علیہ وسلم نے پھر کہا وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے پھر وعیٰ اسلام درود نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے رحمت سے دور فرمائے کہی آمین تو میں نے آمین کہا اللہم صلی علیہ محمد وعلى آل محمد وبارک علیہ محمد وعلى آل محمد اے اللہ کے بندو اللہ سے اطاعتو فرما برداری کے کاموں پر موت تک ثابت قدم رہنے کی دعا کرو اور دنوں کے پلٹنے اور اچھی حالت کے بعد بری حالت کی طرف چلے جانے سے اللہ کی پناہ مانگو وہ نیکی کیا ہی بہترین نیکی ہے جو گناہ کے بعد انجام دی جائے اور گناہ کو مٹا دے لیکن اس سے بھی اچھی وہ نیکی ہے جو نیکی کے بعد انجام دی جائے اور وہ گناہ کیا ہی قبیح ترین گناہ ہے جسے انسان نیکی کے بعد انجام دے جو نیکی کو تحس نحس کر دے ابو در رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور اگر کوئی گناہ ہو جائے تو گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو جو اس کو مٹا دے گی اور لوگوں سے خسن اخلاق سے پیش آیا کرو احمد اے لوگو مقبول عبادتوں کا اثر ایمان پر پڑتا ہے ترانچہ قلب و روح پر اس کے اثرات کے نتیجے میں جہنیت کی اصلاح اور نفس کا تذکیہ ہوتا ہے وہیں اس اللہ کے لئے تقوی اخلاص اور عاجزی و انکساری حاصل ہوتی ہے اور آزا و جوارح پر اس کے اثرات کے نتیجے میں انسان نافرمانی وہ حرام کرداشیہ سے رک جاتا ہے اور اتاتو بھلائی کے کاؤں پر ڈٹ جاتا ہے لہذا اپنے عمال پر اللہ کی نگرانے کا حساس اپنے دل میں رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت اور جسم کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری عمال اور دنوں کو دیکھتا ہے بہت سے دروہ بہت سے روزدار ایسے ہیں جنہیں اپنے روجے سے سوائے پیاس بھوک اور تکان کے کچھ حاصل نہیں ہوتا اسی طرح بہت سے قیام کرنے والوں کو ان کے قیام سے سوائے جاگنے اور مشکت اٹھانے کے کچھ ہاتھ نہیں اتا اللہ کے بندوں دراصل سارے مہنے ہی اللہ کی عبادت بندی کے موسم ہیں گرچہ ان کے درجات الگ الگ اور ان کے فضائل و عمال مختلف ہیں اور پوری زندگی عمل وہ اطاعت کا وقت ہے ہر شخص روزانہ صبح صبح اپنی جان کا سعودہ کرتا ہے فر یا تو وہ اسے آزاد کرا لیتا ہے یا اسے ہلا کر بیٹھتا ہے اور ہر شخص کوئی چیز محسر ہوتی جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی ہے لہذا اللہ رب العالمین سے ڈرو اپنی عمر ختم ہونے سے پہلے نیک عمال کر لو اپنے کردار سے گفتار کی سچائی ثابت کر دکھاؤ کیونکہ انسان کی حقیقی زندگی وہی ہے جو اس نے اللہ کی اطاعت میں گزاری ہو اور حسیار و قلمد وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور آجیز و کمزور شخص وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کے تابع کر دے اور پھر اللہ سے امیدیں بانتا رہے اے دل کے فیرنے والے ہمارے دل کو اطاعت پر ثابت قدم رکھا اپنی عبادت پر تو ثابت قدم رکھا اے اللہ ہمیں حسن عمل کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمارے گناہوں کو بخش دے ہمارے دعاوں کو قبول فرما ہمارے دلوں کو ہدایت دے ہماری زباں کو صحیح بات کرنے کی توفیق دے اے رحمان اے رحیم اے اللہ تو ہمارے روزے اور ہمارے قیام کو قبول کر لے اے اللہ اس قیام و سیام کو تیرے لئے خالص کر لے اور اسے قبول کر لے اے رب العالمین اے اللہ رمضان کو ہماری زندگی میں بار بار لا اے اللہ رمضان کو اور اس کے روزے کو ہماری زندگی میں بار بار لا ہمارے صحت و آفیت کے ساتھ رکھ ایمان اور امان کے ساتھ رکھ اے رحمان اے رحیم اے اللہ تو ہمیں اس دنیا میں اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے بچا اے اللہ ولی امر اور خادم حرمین شریفین کی حفاظت فرما ان کی خاص تائید اور نشرت فرما اے دعا کے سننے والے اور قبول کرنے والے اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اصحاب پر بے شمار درود و سلام بھیج موسیقی موسیقی